السلام علیکم میں ہوں جیس نیو سٹوڈیو سے شیعہ سین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف خبر شامی کرتے ہیں میر پور ازاد کشمیر سے تفسیرات بتایا ہے مرتضی علی قاسمی جین آزمین جنیال وارڈ نمبر دو مید وار برائے لوکل کانسلر کا اپنے حلقے میں بڑا پاور شو تفصیلات کے مطابق جنیال وارڈ نمبر دو کی ازاد امید وار برائے لوکل کانسلر ڈاکٹر جمیر احمد چودی نے بڑا پاور شو کیا ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی ڈاکٹر جمیر احمد کے گھر سے نکل کر جنیال شیرہ ٹاؤن، بلال ٹاؤن، گو سیرہ ٹاؤن اور دیگر مقامات سے ہوتی ہوئی برطادات لوگ کی شرکت سے جنیال کی جلسہ گاہ میں پہنچی ڈاکٹر تیرے جان نسار بے شمار بے شمار ڈاکٹر جمیر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے کہ ناروں سے علاقہ گونج اٹھا ڈاکٹر جمیر احمد چودی کا پردار پہنچے پر پرتفاق استقبال کیا گیا عوام علاقہ کی قصیت اداد لوگوں نے جلسے میں شرکت کی اس موقع پر جمعہ مقررین نے اپنے اپنے کتاب میں کہا کہ آج پنڈال میں عوام علاقہ کا سمندر اس بات کا واضح پیغام ہے کہ جنیال وارڈ نمبر ٹو کی عوام نے اپنا لیڈر چن لیا ہے آٹھ دسمبر کو بس جیت کا دشن منان ہے مسید کا کہ جنیال کے تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب جلسہ کرنے پر ڈاکٹر جمیر احمد چودی ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس موقع پر جنیال وارڈ نمبر ٹو کی عزاد امید وار برائیڈ لوکل کانسر ہر دل عزیز ڈاکٹر جمیر احمد چودی نے کتاب کرتے کہا میں سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس منصب کے لئے چنا اور اس کے بعد میں جنیال کی عوام کا تہ دل سے شکر گزار جنہوں نے اتنی محبت رزت سے نوازا اس موقع پر ڈاکٹر جمیر نے کہا کہ ارسل چالی سے ہمیں جنیال کی عوام کو ماروسی سیاست نے اندھیرے میں رکھا ہماری ڈاکے کے ساتھ سو تیری ماہ جیسے سلوک کیا گیا عوام علاقہ ماروسی سیاست کو رجیٹ کر دیا ہے مزید کہا کہ میرا مقصد سیاست میں آنے کا صرف ازیر عوام علاقہ کو محرومیوں سے باہر نکالنا ہے اور ہائی فرڈ کے مسائل اس کے دہلیس پر حل کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا آخر میں پنڈار میں آئی تمام موزن علاقہ کا شکریہ ادا کیا اکارا شہزادلی کی ریپورٹ انجمن ترقی پسند مسننفین اکارا کا مہانے جلاس حضب سابق حشمت لودی کے مقان پر ملک گی تو اس میں مقامی عدی برو شائروں نے شرکت کی اجلاسی آغاز میں حشمت لودی نے انجمن ترقی پسند مسننفین پاکستان کا منشور حاضرین کے سامنے رکھا اور شرکہ کو دعوت فکر دی جس پر عمومی اتفاق کے رائے ہوئے اس کے بعد محمد امین انجم جاوید عارف محبوب عالم تاریخ فضل احمد خسرو اور شاہد بیگنی جلاس نے اپنا کلام پیش کیا اس کے بعد اجلاسی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے شہر کے معروف دانشو ارانہ محمد ازر خان نے اجلاس میں ایران میں جاری خواتین اور عوام کی جاری مزہمت تحریک کی حمایت میں اپنی بات رکھی جس پر سیر حاصل بحث کے بعد اتفاق رائے سے درزل قرارداد پاس کی گئی یہ اجلاس ایران میں چل رہی ازادی و خواتین کی اپنے حقوق کے لئے جاری جدوجہت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایران کی حکومت کی ظالمان اقدمات یہ مزہمت کرتا ہے ایرانی عوام کے ساتھ اجہتی کا اظہار کرتا ہے بعد ازہ مزدور آنما کامریڈ عبد المجید نے شہر کے مزدور بستیوں میں گندے پانی کے نکاسی کے صورتحال پر جلاس کی توجہ مبزول کروائی آخر میں جلاس کے صادر عارف اقبال نے آج کے جلاس کی کاروائی پر اپنی رائے کا اظہار کیا اپنی تازہ غزل سنائجس پر جلاس کے اختتام ہوا ممتوسیف بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق علامہ شرف آصف جلالی کی سیالکورٹ آمد حافظ محمود الحسن کو تحریک سرات مستقیم پسرور کا نائب صادر محمد نویر جٹ کو میڈیا انچارج مقرر کر دیا گیا دیکھت داران کے نوٹیفکیشن بھی جاری سیالکورٹ تفصیلات کے مطابق تحریک سرات مستقیم کی طرح سے ویگر پنونشن کا نکات کیا گیا علامہ شرف آصف جلالی کی سیالکورٹ آمد پر تحریک سرات مستقیم کی کارکروں نے شاندار استقبال کر اپنے قائد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا شرف آصف جلالی نے کہا کہ ہمیں اپنے اقائد کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ پاک کی ذات واحد یقتہ ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے ہم ملک بھر میں جماعت کو منظم کر رہی ہیں اشرف آصف جلالی نے پسٹور سے حافظ شکت کو تحریک سرات مستقیم کا صادر حافظ محمود حسن قنائب صادر تکیم محمد نوید جڑ کو میڈیا انچارش مقرر کرتے کہا کہ امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری حسن طریقے سے سر انجام دیں گے تحریک مستقیم سیالکورٹ کی قیادت نے سونی دھرتی میڈیا گروپ کو شاندار الفاظ میں خلال تحسین پیش کرتے کہا کہ میڈیا معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں سونی دھرتی میڈیا گروپ حق سچ کی آواز ہے جہلم ریپورٹ سعیدہ یوپس جہلم میں جشن نیزہ بازی کے مقابلہ کا نکات کیا گیا اس میں ملک بھر کے گھر سواروں نے اپنے خوبصورت اور برک رفتار گھوڑوں کے ساتھ شرکت کی اس مقابلے کو دیکھنے کے لئے دور دور سے شائع کینائے جہلم کے نواحی علاقہ کنتریلا میں نیزہ بازی کی کھیل کے نکات کیا گیا اس میں ملک بھر سے گھر سواروں نے شرکت کی پنجا کے مقبول ترین کھیل میں گھر سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ ہاتھ میں تھامی برک رفتاری کے ساتھ آتا ہے اور کلے کو اکھار کر فینش لائن سے آگے تک پھینکتا ہے فینش پوائنٹ لائن عبور کرنے والے نیزہ باز کو چار پوائنٹ ملتے ہیں نیزہ باز کلہ کھوڑنے کے بعد فینش لائن کے اندر گر جائیں اسے دو پوائنٹ جبکہ کلہ نہ کھوڑنے والے کو سفر پوائنٹ کے ساتھ کھیل سے باہر ہونا پڑتا ہے شائقین کا کہنا تھا کہ گھر سواری ثقافت کے ساتھ سنتی نبی بھی ہے نیزہ بازی کا کھیل کیونکہ کھیلہ ہی گھوڑوں پر جاتے ہیں اس لئے اس میں گھوڑوں کی نسل ان کا رنگ خوبصورتی اس کا قدر اس کے بھاگنے کا انداز بھی بہت اہمت اور پسندیدگی کا حامل ہوتا ہے اسے دیکھنے کے لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں متزمین کا کہنا تھا ہم نے بھی گھوڑے رکھی ہیں ہمارا شوک ہے کہ ہم اس کھیل کے فروغ کے لئے کام کریں نیزہ بازی مہمچوں کا کھیل ہے یہ عظم حوصل اور مہارت کی علامت ہے ضرورت اس عمر کیے کہ قومت اس کھیل کو قومی کھیل کا درجہ دے کر اس کو اس کا حقیقی مقام عطا کرے آخر میں ہمارے خصوصے نے جیتے والے کھلارے میں نماد بھی تقسیم کیے رپورٹ محمد شمون نظیر چیف جسٹس گلگت بلتستان سردار شمیم احمد کا دورہ ویہاری سردار شمیم احمد خان نے سینئر فیزیشن ڈاکٹر حافظ سلمان رانہ کے خصوصے دعوت پر ڈی ایچ کی اسپتال کا دورہ کیا مزید پتارے محمد شمون نظیر جی بلکل چیف جسٹس گلگت بلتستان سردار شمیم احمد خان کا دورہ ویہاری سردار شمیم احمد خان نے سینئے فیزیشن ڈاکٹر حافظ سلمان رانہ کی قصوصی دعوت پر ڈی ایچ کوئی اسپال کا دورہ کیا چیف جسٹر سردار شمیم احمد نے ڈی ایچ کوئی اسپال میں انڈوسکوپی اپ گرڈیشن کا افتتا کیا ایمن نے تاہر اکبال چودری ڈسٹرک اینڈ سیشن جاج آقل حسین چوہان بھی افتتا میں موجود تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سردار شمیم احمد خان نے کہا کہ عدل و انصاف جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے اللہ رب العالمین معاشرے میں کفر تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم کا نظام برداشت نہیں کرتے اس کا کہنا مزید کہنا تھا کہ صحت کا شعبہ انسانیت کی خدمت میں عالی مقام پر فیض ہے اس لیے ڈاکٹر کی نظر میں ہستال میں مریض کی حیثیت وی آئی پی کی طرح ہونا چاہیے مریضوں کی خدمت کر کے ہی ڈاکٹرز اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکتے ہیں ڈی ایچ کے حسطال کے دورے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کو حسطال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات قابل تریف ہے سینئر فیزیشن ڈی ایچ کو حسطال ڈاکٹر حافظ سلمان رانہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ کو حسطال میں انڈوسکوپی مشین آنے سے میدے کے مریضوں کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی انڈوسکوپی مشین کے آنے سے نہ صرف ویہاڑی بلکہ دیگر شہروں کے مریض بھی مستفید ہوں گے ہمارا بیروچی پنجاب سینر صحافی کالم نگار می امیر احمد مستانہ سوہر وردی کے مطابق پیٹرولنگ پلیس اڈاپل گجیانی پوس کی جرائے پیش افراد کی خلاف کاروائیاں جاری حسبی روایت مزید نجائز اسناح برامت ایس ایس پی پی ایش پی بہاپوری جن ساجہ سن چودری ڈی ایس پی پی ایش پی زلہ بہاونگر چودری بکتیار احمد کی ہدایات پر گرش انچارج رو آتر زشان نے ہمراہ ٹیم رانا جہانزیب باری محمد عبدالقادر سلطان کے دوران چیکنگ اڈاک جیانی نہر پل پر مشکوک شخص محمد اکرام وال محمد یحیہ قوم ارائی سخنہ چپ ماترہ بہاونگر کو چیک کیا جسے قبضے سے نجائز افتاہ پسٹل تیس بور ماہ زندہ روند برامت ہوئے جس پر کاروائے کرتے تھانہ سادر بہاونگرم قدمہ نمبر 656 بٹا 22 درست کروا کر پابند سے راصل کروایا گیا پوس انچار سم انسپیکٹر راو محمد ارفانی سینر صحافی میاں میرہ منوستانہ سوروردی سے بات کرتے بتائے کہ افسران بالے کے ویجن کے این مطابق پیٹرولنگ گجیانی کی انتہائی موثر گرش کی وجہ سے بیٹے ایریا میں کرائم صفر ہے جرائم پیشہ فراد کی سریعت کے مستحق نئے پیٹرولنگ افسرہ آتھر زشان نے مزید بتائے کہ انشاءاللہ جرائم پیشہ ناصر کی کلاف کاروائیں یوں ہی جاری رہیں گی علاقے کو جرائم کی خاتمے تک جید و جہد جاری رہے گی مانسر ابرارہ مسیٹی ریپورٹر اکتیسری مہانہ محفل نور قرآن کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی فیزان حیدر قرار کرحملہ وجہ کرین حیدری ہاؤش رہارشگاہ سید فرحان فضیل الشہ کاسی مشہدی حیدری محلہ مگرہ جو سچا بالاکورٹ میں اکتیسری مہانہ محفل نور قرآن کانفرنس مرکی توی جس میں کاری باور حسین سیفی نے پلاوت اور نات کا نظرانہ پیش کیا اس موقع پر خطیب ہزارہ علامہ پریسید عزم سینج شاہ ترمزی مرکزی جوئرن سیکریٹی مشاہد اتحاد کانسل پاکستان نے خصوصے کتاب کرتے کہا کہ دنیا اور آخرتی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کے حکامات اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی اور نماز اور قرآن پاکستان تعلق جوڑنا پڑے گا تبھی کامیابی ممکن ہوگی اس موقع پر علامہ ممتاز احمد قادری سید بلال حسین شاہ بخاری مسودی نے شرکت کی رسحار خیال بھی فرمائے محفر کی حتام پر ملک و قوم کی سلام ترمت مسلمہ کے اتحاد و کامیابی کے لیے خصوص سے اجتماعی دعا بھی کی محفر میں عوام نے برتدات میں شرکت کی تبکہ اس موقع پر خواتین کے لیے کاسمی ہاؤس میں تمام کیا گیا تھا ساتھ کا بات سے خبر شامل کرتی ہے جام اقبال ملنگی کی ریپورٹ کی امتابق امیرس کینڈی سکول چکمبر 24 این پی میں سکول کونسل کے جلاس زیرے صدارت مرکز محمد پور لمحہ اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر اسنین شاہ منعقید ہوا جس میں سکول کونسل کی تمام ممبران نے شرکت کی اس موقع پر سکول کے مسائل اور بچوں کے مسائل کی حوالے سے گفتگو زیرے بحث لائے گئی بعد ازا پرائیورٹ سکولوں کے ملکزی رہنمار چودری لیاقت علیر محمد نوید غزالی نے سرپرائز وزید کیا اور پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن کے تمام سکولوں کے ریزرٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بچوں اور سازہ کرام کو قیمتی مشوروں سے نوازا ممنانے گرامی کی عامہ سکول حازہ کے پرنسپل محمد زبیر انچارج منیجمنٹ مظہر محمود خمن نے استقبال کیا اور سکول حازہ کا وزید کروائے اس موقع پر امیر سکینڈر سکول کے پرنسپل محمد زبیر نے کہا کہ دہی لاکھوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے ہمارا دارہ ہما وقت کوشہ ہیں تعلیمی میار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں چودر لیاقت علیہ قیادت میں تمام پرائیورٹ سکول ترقی کی جانب گامزن ہیں